میرہ سنت کی برگاہ میں سوال ارض ہے کہ اگر ہماری کوئی فوت بھی بغیرہ ہو جائے اور کوئی ہم سے تازیت نہ کرے تو کیا ہم اس سے نراز ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم کسی سے تازیت کرنا بھول جائیں اور پھر بہت دنوں بعد یاد آ جائے تو اب ہم بعض وقت شرم کے مارے اس سے تازیت نہیں کرتے تو کیا اس صورت میں اگر دیر ہو جائے تو پھر بھی تازیت کر لینی چاہیے اس سوالے سے بھی کچھ مدنی فول ارشاد فرمائیے تازیت کرنی چاہیے سنت ہے اور ایک ایک فرد سے تازیت کی جائے جیسے گھر میں چار بیٹے ہیں اور آپ کا خانہ آنے سب جانتے ہیں آپ کو ترقیبیں ان سے تو چاروں سے تازیت کریں نہیں ہمارے ایک بڑا ہوتا اور اس سے تازیت کر لی جاتی ہے تو چاروں سے کریں اگر تازیت نہیں کی تو دل بڑا رکھنا چاہیے چونکہ اس نے کوئی فرض کا ترق تو نہیں کیا نہ وہ گناہ گار ہو گیا یا آپ کی حق طلب ہی کر دی اگر کی بھی ہے تو پھر اسی سے بات کی جا گیا اور آپ نے میری تازیت نہیں کی تو میرا دل دگیا وغیرہ اگر کرنی ہی تو بالفرد اس سے کر لی ہے چاروں طرف اس کی غیبتیں کرنا برائیاں کرنا بڑا سخت دل ہے اس کے گھر پہ میت ہوتی تو پتہ چلتا لے پوچھا نہیں نگران میرے باپ کے جنازہ بھی نہیں آیا فران مبلغ یوں تو بڑا مٹھا مٹھا بنتا ہے میرے باپ کے تیجے بھی نہیں آیا یہ ہو رہا ہے اور اس سے کیا شیطان کام دکھا تھا اپنا اور بعض اوقات تھوڑا بہت دعوتی زمین جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے تو ش شیطان اس کو سب بیکاتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے سائیڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اسی لئے تم نے اب تک دعوت اسلامی کام کیا کہ تمہارے مصیبت ہے تو کوئی تازیت کرے اس میں ساری دعوت اسلامی قربان کر دی سارا دین کا جو کام کرتے ہو وہ تم نے چھوڑ دیا کوئی تک ہے اور اللہ کے لئے کرتے تھے تو جاری رکھو اب بندے کے لئے کرتے تھے تو جو کرنا کرو بندے کے لئے کرو گا ملنا کچھ بھی نہیں آخرت میں تو یوں ذہن بازوں کا بہت چھوٹا ہوتا ہے دل چھوٹا ہ کہ ان کے اوپر آ کر پڑتی ہے نا تو یہ نہ کرنا چاہیے اسے فصلے کر کے اپنی آخرت پر کلار چلا دیتے ہیں اپنے آپ کو مطبع نہیں کہ جنت سے محرم کرنے والے کاموں پر لگا دیتے ہیں اور غیبتوں میں اس پر برائیوں میں لگا دیتے ہیں کہ میں تو اس کی فلا پریشانی آئی تھی میں میں یوں کیا تھا میں نے اس کو یوں کیا تھا میں نے یہ تھا ان کے اور میرے اوپر آیا تو لے اس نے مڑکہ ہی نہیں دیکھا اب وہ جو بات کہ بھول گیا تھا تو یہ بھی گنجائش تو ہے نا بھولنے پر تو بندہ اب اس کی چلتی نہیں ہے اب اگر بول یہ اب تازیت نہیں کی تو کر لینی شاہی ہے وہ ہی بولے گا کہ ہاں بھائی اب تازیت کرنے آئے ہو تو وہ سن لے اور بول لے گیا اور میرے ذہن سے نکل لیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے مو پھٹو گا تو بولے گا ہاں بھول ہم غریبوں کے دکھ کہاں یاد رہیں گے مال لار تو ہیں نہیں ہم سمجھے ہم آپ کو یاد آتے ہیں تب یہ پھر جلی کٹی سن آئے تو پھر سن لینا چاہیے لیکن تازیت کر لیں گے نا تھوڑی اس کے بڑا سے نا وہ نکل جائیے وانا پیچھے تو جو بڑا سے نکال لے گا نا تو آپ کا مزید امیج یہ خراب کرے گا کیونکہ جو ایسی باتیں کرتا نا ہم لوگ غریب لوگ ہمیں کون پوچھتا ہے ہمیں کہا تازیت کرو گی ہے اچھے لوگ نہیں ہوتے معذرت جزاد اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اچھوں کی فیرس میں اپنے آپ کو شامل مترک کیے گا جو ایسا کرتے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اپنا ذہن تبدیل کریں اس طرح شیطان کام دکھاتا ہے آپ اس میں دشمنیاں اور ب رلواتا ہے فاصلیں بڑھاتا ہے گناہوں میں لگاتا ہے غیبتیں کرواتا اور بدگمانیاں کرواتا ہے تو عصر کبھی بھی نہیں کہیں کچھ آپ کو سو سال کے بعد تازیت کریں اور اس کا شکریہ یادہ کریں آپ تب ہی اچھے آدمی ہیں کہ تازیت تو کی بیچارہ بھول گیا تھا آپ نہیں بھولتے ہیں ارہ بھائی تازیت فرض نہیں ہے نماز فرض ہے نا مانتے ہیں نا حدیث پاک میں کہ نماز دینے کے بھول گیا آپ کیا کریں آپ اس کے پر کیا چڑھائی کریں گے سارے مولانا مل کے نماز بھول گیا تو کبھی کھانا ہی بھولا ناشتہ بھولا تھا ہوتلنگ بھولا تھا سیر و تفریق کرنا بھولا تھا کیا مولانا اس طرح میں چڑھی آتے ہیں حدیث پاک میں سارے ہمارے مولاناوں کے علماء کے حق کا ہے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ حدیث پاک کا وضبون ہے کہ نماز بھول جائے تو اس کا کفار آئی ہے کہ جیسے ہی یاد آئے اس کا پڑھ لیں پیئے کفار آئے اس کا اب وہ مکرو وقت ہونا آئے وہ ایک الگ صورت ہے کہ مکرو وقت اندھ نہیں پڑھیں لیکن لیکن پڑھ لیں وہ جلدی جلدی جب یاد آ جائے تو نماز بھول سکتا ہے بندہ تو تازیت کیوں نہیں بھول سکتا بھائی اللہ کی نماز بھول جائے تو کوئی برواہ نہیں آپ کے یہاں جو بھول ہے تو اس کی تازیت بھول جائے اس کی خیر نہیں ایسا ذہن نہ رکھا جائے معاف کرو معافی ملے گی معاف بھی کیا کروگے اس نے جرم کیا نہیں تب کیا معاف کروگے اس کو بول گیا بول گیا کوئی بار کوئی وقت نہیں سب کو معافی اور درگزر کا ہی دروازہ کھلا رکھے تو آپ کو بھی معاف کیا جائے گا اور جا معاف کرنا کہیں تو ضروری ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس نے غلطی نہیں ہے بھول جانا تو ہے نہیں اس پر کوئی قلم لگے گا اس پر کوئی دفع نہیں لگے گی صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وحمد